بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ ہمارے پاس یہ ایک سینڈوچ میکر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بلکل ڈیڈ ہو چکا ہے یعنی کہ پاور آف ہے اگر اسے ہم ٹو ٹونٹی وولٹیجز پر چلائیں اس کے سوئچ کو اس کے شروع کو اگر ہم ٹو ٹونٹی وولٹیجز میں لگائیں تو یہاں پہ کوئی بھی لائٹ گلو نہیں کرتی ہمارے یہ سینڈوچ میکر آن نہیں ہوتا یہاں پہ آپ اس کے لائٹس دیکھ سکتے ہیں ریڈر گرین لائٹس اوپر یہاں پہ لگی ہوئی ہیں لیکن اس وقت یہ بلکل پاور آف ہے ہم یہاں پہ اس کی بیک سائٹ پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ٹو ٹونٹی وولٹیجز پر آن ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کے وارس دیکھ سکتے ہیں سات سو وارس یہ لے رہا ہے ہم اس کی یہ بیک پلیٹ کو اوپن کریں گے اس کی سکریوز کو کھول کے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کونسی چیز یوں ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ آن نہیں ہو رہا ہم نے اس کے سوئچ کو شہو کو ٹو ٹونٹی وولٹیجز میں لگا دیا ہے اور اب ہم یہاں پہ اس وائر پہ وولٹیجز کو چیک کریں گے کہ ہماری یہ وائر تو خراب نہیں ہو گئی ہم یہاں پہ میٹر کے پرابز کو ان وائر پہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں وولٹیجز مل رہے ہیں ملٹی میٹر کو اسی وولٹیجز پہ کرنے کے بعد اور یہاں پہ ملٹی میٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو چوبیس وولٹیجز ہمیں یہاں پہ مل رہے ہیں یعنی کہ ہمارے سینڈوچ میکر کی وائر بلکل ٹھیک ہے یہ باہر والے پوائنٹس جو ہیں یہ ٹو ٹونٹی وولٹیجز کی ہیں اور سینٹر والی وائر جو ہے اس میں ارث کی ہے گراؤنڈ کی ارث کی وائر ہے یعنی کہ ہماری وائر بلکل اوکی ہے اب ہم اپنے سینڈوچ میکر کو بلکل اوپن کر کے کھولیں گے تاکہ ہم دیکھ سکے کہ اس کے اندر جو ایلیمنٹس لگے ہوئے ہیں وہ ایلیمنٹ ڈیمیج ہو چکے ہیں یا پھر اندر کوئی اور اس کے فارٹ ہے ہم جلدی سے اپنے سینڈوچ میکر کو اوپن کرتے ہیں کھولتے ہیں ہم نے اسے اوپن کر لیا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ایلیمنٹ لگا ہوا ہے جو کہ ہیٹ ہوتا ہے جیسے کہ آئرنز میں اس طرحوں میں لگا ہوتا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ پہ یعنی کہ تیچے والی سائیڈ پہ ایلیمنٹ ہے اور اسی طرح ایک ایلیمنٹ اوپر والی سائیڈ پہ بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 220 کی وائر اس ایلیمنٹ کے ایک سائیڈ پہ لگتا ہے اور ایلیمنٹ سے ہوتے ہوئے اس سپرنگ کے ذریعے اسی سیڈوچ میکر کے دوسری سائیڈ پہ جاری ہے یعنی کہ اس سائیڈ پہ بھی ایک ایلیمنٹ بالکل اسی ٹائپ ہے ایک ایلیمنٹ لگا ہوا ہے اور اس ایلیمنٹ سے سیریز کے ذریعے ہوتے ہوئے دوسری وائر جو نکل کے واپس 220 والی وائر میں کنیکٹ ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں ایلیمنٹ سیریز میں لگے ہوئے ہیں ہم یہاں پہ آپ کو اس کے والٹیجز چیک کرواتے ہیں کیونکہ ہم نے اس وائر کو مین پوائنٹ پر والٹیجز کو چیک کیا تھا ہمیں وائر پہ والٹیجز مل رہے ہیں لیکن ہم یہاں پہ آپ ایلیمنٹ پہ والٹیجز کو چیک کریں گے کہ ہمارے ایلیمنٹ پہ والٹیجز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے کیونکہ element اور وائر کے درمائن یہاں پہ یہ ایک سیفٹی ٹائپ ریجسٹنس فیوز ٹائپ یہ ریجسٹنس لگی ہوئی ہے ہم یہاں پہ اپنے ایلیمنٹ پہ وولٹیجز کو چیک کرتے ہیں یہ مین وائر پوائنٹس پہ ہمیں دو سو تیس وولٹیجز مل رہے ہیں اب ہم یہاں پہ یہ فیوز سے اگلی سائیڈ پہ وولٹیجز کو چیک کریں گے یہ سینٹر میں ایک فیوز ٹائپ لگا ہوا ہے ہماری شوو والی وائر میں تین تارے ہیں یا تیسری ییلو کلر میں جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ گراؤنڈ کی وائر ہے ہم یہاں پہ کلوز کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک ریڈ کلر کی ٹو ٹوٹونٹی کی وائر ہے ایک ریڈ اور دوسری یہ بلیک کلر کی وائر جس میں ٹو ٹوٹونٹی وولٹیجز ہمیں ملتے ہیں ایک سائیڈ پہ یہ ریڈ اور دوسری سائیڈ پہ بلیک اور یہ سینٹر میں تیسری وائر جو یہ گراؤنڈ کی ہے ارد کی ہے جو بلکل ہماری سینڈوچ میکر کی بارڈی کے ساتھ گراؤنڈ ہے ہم یہاں پہ ریڈ وائر کے ان پوائنٹس پہ ہمیں وولٹیجز مل رہے ہیں یعنی کہ اس جگہ پہ ہمیں وولٹیجز مل رہے ہیں اب ہم وولٹیجز کو اس فیوز کے دوسری سائیڈ پہ چیک کریں گے جہاں پہ یہ ریڈ وائر ایلیمنٹ کے ساتھ جوائنٹ ہے ہم میٹر کے ایک پراب کو یہاں پہ لگائیں گے اور دوسرے پراب کو ہم ایلیمنٹ پہ لگائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ سینٹر میں جو سیفٹی لگی ہوئی ہے یہ فیوز ٹائپ لگا ہوا ہے یہ وولٹیجز کو ٹرانسفر کر رہا ہے یہ وولٹیجز کو پراس کر رہا ہے یا نہیں ہم میٹر کے ایک پراب کو بلیک وائر پہ لگاتے ہیں اور میٹر کے دوسرے پراب کو ہم نے ایلیمنٹ پہ لگانا ہے اس فیوز کو بلکل جمپ کر کے اگلی سائیڈ پہ لگانا ہے یہاں پہ ہمیں اس سیفٹی کے اگلی سائیڈ پہ وولٹیجز نہیں مل رہا ہے یعنی کہ جس سیفٹی جو لگی ہوئی ہے یہ ڈیڈ ہو چکی ہے ڈیمیج ہو چکی ہے جو وولٹیجز کو کراس نہیں کر رہی اصل میں یہ سیفٹی نہیں یہ کوئی تھرمیسٹر ٹائپ پریزیسٹنس کو تھرمیسٹر ٹائپ لگی ہوئی ہے جو کہ اوور ہیٹ ہونے پر ان وولٹیجز کو روک دیتی ہے یعنی کہ اوور ہیٹ ہونے پر ہمارا یہ سینڈوچ میکر جو ہے بند ہو جائے گا آٹو سے بند ہو جائے گا یہ کوئی تھرمیسٹر ٹائپ ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے کلال کے لیے ہمارے پاس یہ ریزیسٹنس کو تھرمیسٹر ٹائپ نہیں پڑی ہوئی اس لیے ہم اسے ڈاریکٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا سینڈوچ میکر جو ہے وہ آن ہو جائے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے جمپ کر دیا آپ اس میں کراس کر دیا ہے جس سے کہ ٹو ٹونٹی وولٹیجز ہمارے سینڈوچ میکر کے ایلیمنٹ تک پہنچ جائیں گے لیکن یہ آٹو سے بند نہیں ہوگا پھلال کے لیے ہم نے اسے آن کرنا ہے اس لیے ہم اسے ڈاریکٹ جمپر لگا کے اب اپنے سینڈوچ میکر کو پھر سے بند کرتے ہیں ہم جلدی سے اسے بند کر کے آپ کو آن کر کے اسے دکھاتے ہیں اور ہم نے اسے بند کر دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بند کرنے پر ہم نے اسے پہلے سیریز میں لگایا ہے جس سے کہ ہمارے سیریز کا دوستو وارٹ کا بلپ آن ہو چکا ہے اور ڈاریکٹ لگانے پر ہمارا یہ سینڈوچ میکر آن ہو چکا ہے اس کی ریڈ لائٹ گلو کر رہی ہے اور ہمارا یہ سینڈوچ میکر اس وقت ہیٹ بھی ہو رہا ہے یعنی کہ اس کے ایلیمنٹ آن ہو چکے ہیں دوستو اگر آپ ہماری چینل پر چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اب تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ